ریاستی اداروں پر منظم حملے پاکستان کی بدنامی کی سادشیں حساس اداروں کو پی ٹی آئی کے خلاف اہم ثبوت ہاتھ لگ گئے الیکشن دوہزار چوبیس پر اثر انداز ہونے کے لیے پی ٹی آئی کے امریکہ اور پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کا انکشاف ہوا نو مئی کو فالس فلیک آپریشن ثابت کرنے والی رپورٹ شفانی کے لیے ایک امریکی سینیٹر کو ڈیڑھ لاکھ ڈالرز ادا کیے گئے اس مقصد کے لیے امریکہ میں لاو بیسٹ فرم کی خدمات حاصل کی گئیں ریاستی اداروں پر منظم حملے پاکستان کی بدنامی کی سادشیں حساس اداروں نے پی ٹی آئی کے خلاف اوز سپورٹ ڈھونڈ لیے امریکہ میں پی ٹی آئی نے پاکستان کے خلاف نیا محاس کھولنے کی تیاری کر لی ریاستی اداروں پر منظم حملے پاکستان کو بدنام کرنے کی منصوبہ وندگی ہوش ربا تفسیرات سامنے آگئیں الیکشن دوہزا چوبیس پر اثر انداز ہونے کے لیے پی ٹی آئی کی امریکہ اور پاکستان میں بھاری سرمایہ کاریکن کشاف ہوا ہے نوہمائی کو فالس لیگ آپریشن ثابت کرنے والے رپورٹ شپانے کے لیے ایک امریکی سیڈرٹر کو ڈیرھ لاکھ ڈالرز ادا کیے گئے اس مقصد کے لیے امریکہ میں لاو بیسٹ فرم کی خدمات بھی حاصل کی گئیں نئے منصوبہ وندگی کا مقصد پاکستان پر صفاتی اور انسانی حقوق کے اداروں کے ذریعے دباؤ بڑھانا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر عالمی دباؤ ڈلوا کر سابقہ چیئرمن اور پی ٹی آئی کے لیے ریایت حاصل کرنا نئے منصوبے کا اصل حرف ہے مقصود سیاسی جماعت کا سربرا جو اس وقت سنگین نویت کے پانچ کیسز سے ملوث ہے غیر ملکی دباؤ کے ذریعے اپنے جرائم کے سزا میں ریا جاتا ہے اس لیے بیرونی حمایت حاصل کرنے کے لیے حقائق کو توڑ مرود کر صرف پانچ قانونی کیسز کو بڑھا چڑھا کر دو سو کیسز کا ڈھونگ رچائے جاتا ہے بانی پی ٹی آئی اور ساتھیوں کو نووائی کے پھندے سے نکلوانا بھی اس منصوبے کا اہم مقصد ہے پروپیگنڈے کے ذریعے نووائی کو فالس لیک آپریشن ثابت کر کے مسلح فاج اور عوام میں خلیج پیدا کرنا بھی اہداف میں شامل ہے